اچھی اور سچی خبروں میں آج ہم سب سے پہلے دو پریواروں کی بات کریں گے جذباتوں کی بات کریں گے جن کے گھر سالوں بعد خوشیاں لاتی ہیں دراصل ایک پریوار یو پی کے غازے بات کر رہنے والا ہے جبکہ دوسرا پریوار ہے پنجاب کے پٹیالہ کا ان پریواروں کے بچے سالوں بعد اپنوں سے ملے لیکن آج یہ اپنے ماتا پتا سے مل کر بہت خوش ہیں سات سال کی تبسم دو سال بعد اپنے گھر لوٹی ہیں اور سیتیس سال کے جگجیت پیتیس سال بعد اپنی ماں کے گلے لگے یہ دونوں بچے کیسے اپنے پریواروں سے مل پائے دیکھئے یہ خبر بچھڑے بچوں سے ملنے کی خوشی کیا ہوتی ہے اسے ان دو تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے غازیاباد اور گرداسپور کے ان معاملوں میں سیدھا کوئی سمبند نہیں ہے لیکن ان کے بیچ اگر کچھ سمانتا ہے تو وہ یہ کہ اپنے اپنے گھر بالوں سے ملنے کی بعد ان کے چہروں پر دکھائی دے رہی یہ خوشی اپنے پتا کی گود میں خوشی سے کھل کھلا رہی سات سال کی تبسم دو سال پہلے اپنے ماں باب سے بچھڑ گئی تھی پتا نے بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ دلی کے چکتپوری تھانے میں درش کروائی اناتھالیوں کے چکر کٹی بیٹی کی گمشدگی کے پرچے لگوائے لیکن بیٹی کا سراغ نہیں ملا اٹھائیس ماش کو بچی غازیباد پولیس کو ملی اور پولیس نے بچی کو گھراندہ نام کیس اناتھاشرم میں چھوڑ دیا اس سات سال کی بچی کا نام تبسم ہے تبسم جب پاس سال کی تھی تو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی لاپتہ ہو گئی تھی پتا نے انہیں ڈھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن تبسم نہیں ملی گھراندہ اناتھ آشرم میں آنے کے بعد دو بار بچی کو گود لینے کی پرکریہ بھی ہوئی مگر بچی نے چننے کے ایک پریوار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جبکہ دوسری بار اٹلی کے ایک پریوار نے بچی کو گود لینے کی اچھا جتائی اور اس نے اناتھ آشرم سے سمپرک کیا مگر اسی بیچ بیٹی کو تالاشنے کی موہم میں شکیل احمد حریانہ پولس کے ایک اے ایس آئی راجیش کمار کے سمپرک میں آئے جنہوں نے بچھڑی ہوئی بیٹی کو پتہ سے ملانے میں اہم بھومی کا نپھائی بدایا جا رہا ہے کہ اگر دس دن اور دیر ہو جاتی تو سات سال کی تبسم اٹلی کے پریوار کے ساتھ جا چکی ہوتی موسیقی 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 اور یہ سٹوڈنٹ فلم ہے اور اس کے جو تیریکشن جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے رنجن کمار اور یہ ہمارے فلم ہے ہم لوگ بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ آسپلز میں نومینیشن میں گئی اور اب وہ سیمی فنالے میں آگئی ہے چمپارن مچن میں اپنے ابنے سے جلوہ بکھیر رہی فلک خان مزفرپور کے برمپورہ کی رہنے والی ہیں فلک کے پتہ ڈاکٹر اے آر خان اور ماں ڈاکٹر کشور عزیز خان دونوں ایلن مشرا مانجمنٹ کالج میں پروفیسر ہیں اور آج دونوں کا اپنی بیٹی کی اس اپلبدی پرناس ہے اس بچے کے اندر میں جتنا ٹیلنٹ ہو جو انٹریسٹ ہو اس میں اگر کرتے ہیں تو اچھا کر سکتے ہیں فلم اندازشری میں کام کرنے والوں کا سپنا ہوتا ہے کہ انہیں آسکر جیتنا ہے یہ ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہوتا ہندوستان کے کچھ چنندہ بھی نہیں تھا یا فلم اندازشری سے جڑے لوگوں کا اس ایوارڈ سے نام جڑا ہے آسکر ایوارڈ سے نام جڑنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی اپلبدی مانی جاتی ہے ایسے میں چمپارن مچن کے سیمی فانل راؤنڈ کے مقام تک پہنچنے کے بعد اب لوگ اس کے فائنل میں کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں مزافر پور سے مڑی بھوشن شرما اور ساسرام سے منوچ کمار سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اور آپ کو بتا دے کہ اس فلم میں اہم کردار نے بھانے والے فلق خان اور چندن روئے دونوں اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے گوڈ نیوز ٹوڈے پر چندن پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ چمپارن مچن کی کہانی کے جو کردار ہیں اس کے لئے کیسے تیاری کیا آپ نے جب مجھے ہمارے جو ڈیریکٹر سارے انہوں نے مجھے نیرے سن دیا کہ ہم کچھ اس طرح سے بنا رہے ہیں تو جو میری لئے ایک بھوک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسے بجکہ میں بنا رہے ہیں تو آئی ٹنک چمپارن مچن یہ پہلی ایسی فلم ہے بیہار کی جو بجکہ میں بنی ہے اور بجکہ جو مطلب ہم ہاجیپور کے آس پاس اور مجھے پرپور میں کچھ جگہ اور سمجھتیپور کے آس پاس میں بھی ہم بجکہ بولتے ہیں اور میں جہاں کا رہنے والا ہوں مطلب بچبن سے میری ماں میری دادی دادا دادی سب لوگ پڑا پڑا ماہول پڑا ہر جگہ بجکہ بولی جاتی مجھے رہا کہ یار کوئی ہے کیسا بندہ جو مجھ سے آکے بول رہا ہے ہم بجکہ میں بنائی تو میری لئے بہت یہ ایک hook point تھا کہ یار نہیں کرتے ہیں اس کو اور مجھے جب اس طرح یہ کریکٹر ملتے ہیں جہاں پہ آپ بہت بہت انٹرنل ماملہ ہو ایکٹنگ کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے چونکہ آپ ایک طرف نیٹھلکس کے شو کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو بہت تو وہاں پہ بہت سب کچھ کامرسیل ہوتا ہے مطلب آپ کیمرے کے لیے کرتے ہو دس چیزیں ہیں سیٹ پہ آپ ان سب چیز کو دھیان میں رکھے کرتے ہو لیکن کچھ ایسی چیزیں جہاں آپ کے سکرپ میں بکری ہے جہاں آرٹھک تنگی ہے جہاں job کے لیے آپ بھڑک رہے ہو بلکل چندن یہ تو آپ کا ایکسپریئنس ہے فالکہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی آپ ذرا اپنے گردار کے بارے میں کچھ بہت آئیے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کی مہنت ہوتی ہے اور اس فلم کو لیکھا ہے رنجان سر نے جو کی رہنے والے ہیں اور اتفاق سے گولی تو میری ایجوکیشن ہماری کی مذہب پورتے ہوئی ہے اور وہ ہمارے سینئر بھی رہی ہیں اور مطلب اس کے بعد ہم نے ایفٹی آئے جوائن کی اور بہت اچھی اس کے پہلے بھی میں نے رنجان سر کے ساتھ بہت کام کیا ہے ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اور جو سٹوری لکھتے ہیں وہ بہت ہی نچورل ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیے اس کی جو سچائی ہے لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے اور لوگوں کے بیچ مطلب دل جیتا جن لوگوں نے بھی ابھی تک یہ فلم دیکھی ہے ابھی حالانکہ یہ پبلک بیوئنگ کے لیے آبیلیبل نہیں ہے مطلب جن لوگوں نے بھی دیکھی ہے جو ہماری سپیشل سکریننگ ہوئی ہے بہت ہی تاریف کی گئی ہے سٹوری لائن ہے کہ جو کووڈ کے بعد جو کونٹاکچول جوب چلے جاتی ہے ان کی کہانی ہے کیسے ایک ہنس من پایف ایک گستر سے پیار کرتے ہیں اور کونٹاکچول جوب چلے جانے کے بعد دککت ہوتی ہے تو زندگی گزارنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے کیا ہے انسی کی کہانی ہے جب آئیں گے فلم تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ دیکھیں گے پوری فلم تو اچھا لگے گا اور رہی بات میں بات کروں کہ جیسے ایفٹی آئے میں ہم نے یہ فلم بنائیں تو مور دین ایفٹی آئے میں ہم نے یہ فلم بنائیں مور دین ایفٹی آئے میں ستر سو لوگ ایک پوری ٹیم تھی ساری ان کو سب کو میں کانگراتولیٹ کرنا چاہوں گی بلکل یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے دیکھیں آپ لوگ سیمی فانل میں پہنچ چکے ہم تو چاہیں گے کہ آگے آپ فائنل میں بھی جائیں کیونکہ اس مقام تک پہنچنا آپ نے آپ میں بڑی اپلک دی ہوتی ہے چندن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تو پنچایت سیریز میں بھی ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے آپ یقیناً بہت ہی بھی ترین تھا ذرا اس کا ایک ڈالک سنائیں گے جی 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 میں یہ جو ہمارے یوت ہیں میں ان کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ پنچایت کا ہی ڈالک ایک ہے وہ یہ کہ آپ لوگ من لائے کے پڑھئے ہمارا بھی بہت من تھا کہ ہم آرمی کے بہالی میں جائیں لیکن ہمارا ہوا نہیں کہا کہ ہمارا دنوں کو اتنا آپس میں سٹھتا تو ہم تو میٹیکل میں چھٹا گئے لیکن آپ لوگ خوب محنت کیجئے آپ میں پرتیبہ ہے آپ جو چاہیں گے کر لیں گے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ آپ میں پرتیبہ ہے آپ خوب محنت کیجئے یہاں تک پہنچے ہیں یقیناً آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ جو ڈالک زوتانہ وہ ہماری ریل لائف سے بھی جڑ جاتے ہیں فلک یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ ہے سنیتہ کا آپ خود کو کیسے اس سے ریلیٹ کرتی ہیں بلکل میں نے ریلیٹ ایز ان آٹسٹ میں نے ریلیٹ کیا اور جب تک ہم لوگ یہ باک شاپ کر رہے تھے جب تک ہم لوگ نے یہ کام کیا میں اسی آفتار میں رہنا پسند کرتی تھی اسی آفتار کو جینا پسند کرتی تھی چوبیس گھنٹے ہم لوگ اسی آفتار میں رہتے تھے ویسے ہی بیٹھنا ویسے ہی کھانا تاکہ بہت ریلیسٹک آٹنگ ہو سکے مطلب ایسا لگے نہیں کہ یہ فلک کھان ہے جس جس دوریشن میں ہم لوگوں نے کام کیا وی جس ٹرائی ٹو بی ایس سنیتہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے تو شاید اس لیے لوگوں کو پسند آئی اور یہ فلم اچھی بنی اور آج جس مقام پہ جا پائی ہے کرے اور دیفیلیٹلی میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی تیم ورک ہے سارے لوگوں کو کام کیا اور آنسکرین کے گھر میں بات کروں تو ایس آرٹیسٹ کی کہمیسٹری اس پر ایسٹری ایسا موسیقی میرے اور چندن نیڈے بہت ایک اچھے کیمیسٹری شیئر کی آنسکرین بہت ریالسٹک کیمیسٹری شیئر کی ہے اور وہ یقینہ دیکھ میں رہی ہے کیونکہ آپ جب اپنا ہونڈر پرسنٹ دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو سراحا بھی جاتا اور جو ہم نے دیکھا ہے all the best ہماری طرف سے شکریہ good news today سے بات کرنے کے لیے اب ہم بات کریں گے کیرل کی گیارہ بھگشالی محلاؤں کی جو کچھ گھنٹے پہلے تک گھروں سے کچھرا بیننے کا کام کرتی تھی لیکن اچانک وہ کروڑ پتی بن گئی ان کی قسمت رات و رات بدلنے کی وجہ ہے مونسون بمپر لوٹری نام کی ایک لوٹری بنی ہے جس کا پہلا پروسکار یعنی کی دس کروڑ کی بھاری بھرکم رکم نگر پالکہ میں کام کرنے والی ان 11 محلاؤں نے جیتی ہے حالانکہ آرثک روپ سے بہت کمزور ورک سے جڑی ان محلاؤں کے پاس لوٹری ٹکٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے 500 روپے کی ٹکٹ تھی لیکن پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے مونسون بمپر لوٹری خریدنے کے لیے محلہ صفائی کرمشاریوں نے آپس میں پیسے جمع کیے 500 روپے والی لوٹری ٹکٹ کے لیے 9 محلاؤں نے 25-25 روپے اور 2 محلاؤں نے ساڑھے بارہ روپے دیئے اور اس کے بعد 10 کروڑ انام والی لوٹری والی ٹکٹ خرید پائی اور کئی سال سے اپنا پریوار شل آنے کے لیے گھروں اور پرتشتھانوں سے نون بائیو ڈیگریڈیبل کچھرے کو اکٹھا کرنے والی ان محلاؤں نے جب لوٹری ٹکٹ خرید آ تب شاہد ان کو خود کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کی لوٹری نکل آئے گی قسمت بدل جائے گی تو جب کیرل سٹیٹ لوٹری ڈپارٹمنٹ نے مونزون ممبر لوٹری کا رزلٹ گھوشت کیا تو 10 کروڑ کا پہلا انام ان محلاؤں کے نام رہا اب انہیں امید ہے کہ اتنی بڑی رقم کے ذریعے ان کے جیون میں مشکلیں دور ہوں گی خبریں سچی ہونی چاہیے اچھے خود بخود لگتی ہیں نفجوت رندھاوا سانی گوف آپ سنتے رہیے گود نیوز اور دیکھتے رہیے گود نیوز ٹوڈ موسیقی